کہ گھر آئے ہیں جہاں سے نواز شباز شریف نے اپنی سیاست شڑو کی تھی السلام علیکم کیا لہت بہجن ٹھیک چا گیا کبھی روائی گا رہی ہیں یہ میاں صاحب شباز شریف صاحب جو ہیں وہ آ کے نیچے کتنی کتنی دیر کھڑے رہتے تھے انڈیا کے چیف منسٹر ہیں ان کی ہے گجرات کے چیف منسٹر ہیں ان کی میرے والد صاحب پیسا تصویریں ہیں میاں صاحب کی نائنٹی فائیف کی تصویر ہے ان کے ساتھ اب یہ جو سیاست میں فائدہ تو ہم نے لیا نہیں ہاں ہم نے نقصان بہت اٹھایا یہی سیاست کی وجہ سے ہم میرے والد صاحب اپنی فیکٹریز کو ٹائم نہیں دے سکے تو اب تو جب تا ہے آقابہ دس پندرہ بیس کروڑ پیانی آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے مصران ناظرین میں دیم کمپورٹ آپ دیکھ رہے ہیں کمپو پاکستانی چینل ناظرین آج ہم اپنے ایک بہت خاص میمان کے پاس آئے ہیں ایک بہت بڑے گرانے کے پاس آئے ہیں جو میری لاس ویڈیو میں آپ نے دیکھا تھا ایک بہت بڑی حویلی جہاں سے بڑے بڑے سیاست دان بڑے بڑے آرٹس بڑے بڑے ایکٹر نکلے تھے آج انہی کے ایک گرانے میں سے ایک سابزادے سے ان کے گھر میں میں آیا ہوں جنہوں نے نواز شریف اور شباز شریف نے جہاں سے جس کنال سے سیاست شروع کی تھی اور خمی خوشی میں شباز شریف نواز شریف ان کے گھر آتے جاتے رہتے ہیں آئے ناظرین ہم سارا بیل بجاتے ہیں اور ہم اندر چلتے ہیں ہم باتیں کریں گے یہ دروازہ ماشاءاللہ کھل گیا ہے ناظرین یہ میرا خیار لون ہے ان کے گھر آیا ہے جہاں سے نواز شریف شباز شریف نے اپنی سیاست شروع کی تھی جنہوں نے سیاست کے اندر انٹر کروانے والا ہے جو کڑا رہا ہے آج ہم ان سے ملیں گے ان کے سابزادے تھے انوارے شیخ صاحب جو کہ یہاں چلیں گے ہیں اس دنیا سے ان کے جو سابزادے ہیں وہ ہمیں ڈٹیل بتائیں گے اس ٹیم ہم ناظرین ان کے سابزادے سے ملنے آیا ہے اسلام علیکم کیا آلہ ہے بجان ٹھیک چاہ گیا کبیر بھائی گا رہی ہے ناظرین آئے ذرا ابھی ہم اس گھر میں آ چکے ہیں ہم کبیر شیخ صاحب کو ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام کی اندر ان کی سب سے میرے چیز آپ کو ویورز کو اپنے بتا دوں کہ یہ کسی کو انٹرویو نہیں دیتے بڑی مشکل سے ان کو ہم نے منایا ہے ہم سر بڑا شکریہ دا کرتے ہیں اور آپ کو ویلکم بھی کرتے ہیں میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے یہ سچ ہے کہ شباز شریف اور نواز شریف کو آپ کی گرانے نے ان کروایا سیاست میں دیکھیں ندیم بھائی سیاست میں ان کروایا ہے یہاں سیاست سے پہلے کے تعلقات تھے ہمارے ان کی فیملی ٹرمز سیاست سے بہت پہلے کی ہیں جس وقت شباز شریف صاحب لہار چیمبر آف کامرس میں ایزا ایک میمبر آئے تھے نائنٹین ایٹی ایٹ میں آئی ٹھنک سو اور جب وہ لہار چیمبر کے پریزڈنٹ بنے الیکشن لڑے تب سے میرے والد صاحب اس سے پہلے کے بھی ان کے ساتھ ان کے مراسم تھے دوست تھے وہ اور بیسکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ نائنٹین ایٹی ایٹ سے ان کا تعلق بنا جو کہ لہار چیمبر آف کامرس جو ایک بزنس کمیونٹی کا ایک ادارہ ہے وہاں سے بنا اور جو بڑے میاں صاحب ہیں ان کے ساتھ بھی بہت پیار محبت تھی میرا جو بڑا بھائی تھا وہ تو خیر پلہ ہی وہاں پہ ہوا ہے ان کے ساتھ حمزہ وغیرہ کے ساتھ ادھر کھیلنا کیونکہ انہوں نے آپس میں کبھی اسلام آب بات چلے جانا کبھی کہیں چلے جانا جلسوں کے جلوسوں کے چکروں میں تو وہ جو میرا بڑا بھائی تھا وہ رہتے ہی ادھر مال ٹاؤن تھا کیونکہ وہ میرے والد صاحب کے ساتھ بہت اٹیش تھا تو بہرحال ہمارا فیملی ٹرمز ان کے ساتھ ہیں بہت پرانے اور اچھے اور اب ناسے سیت رہی ہیں آپ کے سامنے کبھی ہوتا نا ایک ماشاءاللہ نواز شریف سٹنگ پی ایم گھر آجے یا سی ایم گھر آجے کبھی آپ نے شو نہیں کروائے کیوں اس کی کیا وجوہات ہے کبھی نہ منظر آم پڑھائے نہ کسی کو بتایا ہے نہ کبھی شوگر اس کی کیا وجوہات ہیں اس کی وجوہات تو ایک ایسی ہے کہ شو آف کرنا تو ویسے ہی ہمارے اسلام میں منہ ہے اور شو آف کیا بندہ کرے ایک ہمارے تعلق فیملی ٹرمز کے ساتھ ہیں فیملی میمبرز گھر میں آنے جانے والے آتے رہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ پرائیم منسٹر آئی یا چیف منسٹر ہے تو ہم لوگوں کو بتاتے پھرے کہ وہ ہمارے گھار آ رہے ہیں اور ویسے بھی اچھا نہیں لگتا آپ وہ ایک اس کمفرٹ زون پہ ہمارے گھار آتے ہیں ماشاءاللہ دو سے تین دفعہ چار دفعہ ان کا آنا ہوئے بھڑے میاں صاحب کا بھی چھوٹے میاں صاحب کا بھی without any protocol چاہے وہ پرائیم منسٹر ہیں یا چھوٹے میاں صاحب جو ہیں وہ چیف منسٹر بھی رہے ہیں تو وہ بھی without any protocol اپنی ایک گاڑی پہ ایک پیش پروٹوکول کی کار ہوتی تھی اس کے مطلب وہ آئے ہیں اور مطلب فیملی کی طرح آپس میں بیٹھے ہیں آپ نے تصویریں دیکھی ہوں گی اور مطلب ایسا ج کوئی نہیں ہے کہ مطلب ایسا ہوا ہے کہ ان کے جانے کے بعد فیملی میمبرز میں ہمارے جو نیبرز ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ گلے کی ہیں کہ آپ نے بتایا ہی نہیں کہ پرائیم منسٹر آف پاکستان آپ کے گھار آئے ہوئے تھے تو ہم اس کی یہ کہتے تھے لیکن ہمارے لئے تو وہ ایک ہمارے ایک والد صاحب کے دوست اور ایک اچھے دوست محسن ہمارے انکلوں کی طرح انکل ہمارے تو اس کا کیا بندہ کسی کو شو آف کرے کہ ہمارے گھر پرائیم منسٹر آئے ہیں لوگوں کے لئے بہت بڑی بات ہوگی لیکن کیونکہ بیگراؤنڈ سے ہم خود ایک بڑے ماشاءاللہ لغور شہر کے پرانے خاندانی لوگ ہیں تو شاید میرا خیال ہے کہ وہ اچھا نہیں لگتا شو آف کرنا دوسری بات یہ ہے کہ ہر بندہ وہ کہتے ہیں نا کہ چلے یہ ہمارا پرائیم منسٹر آگیا پاکستان میں تو ہر پلیٹیگر جو ورکر ہوتا ہے کوئی نامے فائدہ لیتا ہے تو آپ نے کوئی فائدہ ان سے لیا نہیں یا کوئی ایسا موقع نہیں ملا اچھا دیکھیں یہ ایک ہمارا ایک علمیہ ہے کہ ہمارے کمیونیٹی میں فائدہ اٹھانا اس کو کہتے ہیں جو ایک پلیٹیکل فیملی سے کسی کام کے سلسلے میں فائدہ اٹھایا جاتا ہے یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ آپ کا کسی اچھی فیملی کے ساتھ تعلق ہونا اچھی سلام دعا ہونا کیا یہ بینیفٹ نہیں ہے آپ کا کسی کے ساتھ اچھا اٹھنا بیٹھنا ہونا عزت کرنی انہوں نے پیار کرنا تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ سیاست دان اور یہ جو چیزیں آج کل سیاست کا جو حال ہو گیا ہے اس میں پیسہ کمانا کرپشن یہ وہ ہم جس دور کے جن لوگوں کے ہم بچے ہیں ہم نے ایسی چیز نہ کبھی سوچی اور نہ الحمدللہ کے کبھی سوچیں گے فائدہ اٹھانے والے اور لوگ تھے جس کو آج کل کہا جاتا ہے کہ جی فوٹو کی سیاست کرنے والے لوگ مطلب میاں صاحب میاں باقی پلیٹیکل پارٹیز کو شاید وہ پتہ بھی نہ ہو ان کے چیئرمینز جو ہیں یا ان کے میمبرز جو ہیں امین ایم پیز ہیں کہ جس کی میرے ساتھ فوٹو جو اتار رہا ہے موبائل پہ وہ کون ہے کون نہیں لیکن وہ اس تصویر سے آگے اتنے بینیفٹ لیتا ہے اور اتنے فائدے اٹھائے جاتے ہیں اپنے کاروباری جگہ پہ تصویریں لگانا سیاستدانوں کے ساتھ اور کہنا ان کے ساتھ میرا تعلق ہے تو ایسا شاید مجھے سمجھ نہیں آتی تو تعلق اچھا ہونا یہ بہت ہے اور وہ ہماری فیملی کی طرح ہیں ہمارے بھڑے ہیں وہ اور ہر اچھے بھرے میں ہر مطلب کہ خوشی غمی میں ان کی شمولیت ہماری فیملی میں مست ہوتی ہے اور ہمارے لیے میرا خیال ہے کہ اتنا ہی بہت ہے نہیں کمیر بھائی کوئی جس رہا اب پی ایم شماع شریف صاحب ہے کوئی نا کوئی افرڈ کوئی ایسی کوئی چیز ہوتا ہے نا چلے میرے پڑھانے دوست ہیں ان کے بچوں کو یا ان کو کوئی دیکھیں جی ہم ایسا بھی نہیں نہیں ان کو پتا ہے کہ یہ میرے دوست کے یا بھائی کے بچے ہیں اور ان کو یہ پتا ہے کہ یہ کس نیچر گئے ہیں یہ کس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں وہ ہر انسان کو پتا ہوتا کہ میں نے اس انسان سے کس لیول کی کس طرح کی بات کرنی ہے کیا یہ اگر لینے والے یا کھانے والے ہوتے جیل میل ستی تو اب یہ جو سیاست میں فائدہ تو ہم نے لیا نہیں ہاں ہم نے نقصان بہت اٹھایا یہی سیاست کی وجہ سے ہم میرے والے صاحب اپنی فیکٹریز کو ٹائم نہیں دے سکے تو وہ جو ہیں وہ فیکٹریز پھر جب نائنٹی نائن کا جب ہوا میاں صاحب کو جب کو کیا گیا انہوں نے آرمی نے کیا اور جب ان کو جناوطنی کیا گیا تو وہ ایک تعلق اچھا دوست اچھا بھائی ہونے کی وجہ سے ہمیں بھی بہت پریشانی اٹھانی پڑی ہیں وہ مطلب ہے کہ ساتھ ان کے سعودی عرب چلے گئے دو تین سال وہاں پہ رہے ہیں پھر امریکہ چلے گئے تو اس وجہ سے ہمارے بہت نقصان ہوئے تینوں انڈسٹری ہیں ہماری جو ہیں وہ بند ہو گئیں تو ہم نے فائدہ تو نہیں بہرحال اٹھایا ہاں نقصان بہت اٹھایا مطلب ہے کہ یہ ایک سچے بڑھ کر کوئی نشانی ہوتی ہے کہ اپنے لیڈر کے پیچھے جان دے دیں جی بالکل ایسے ہی ہے ہم نے تو خیر شروع سے بچپن سے یہی چیز دیکھی ہے ہم چھوٹے چھوٹے سے تھے الیکشنوں میں ہمارا جو ابائی گھارہ پرانا وہ آپ نے ایک ویڈیو کی تھی وہ سو سال پرانی حریلی تو وہاں پہ یہ میاں صاحب شباہ شریف صاحب جو ہیں وہ آ کے نیچے کتنی کتنی دیر کھڑے رہتے تھے زیادہ کہ وہ انوار ان کو پیار سے کاکا کہتے تھے سارے تو وہ کاکا آئے گا تو پھر ہم اپنے حلقے میں نکلیں گے کام کے لیے تو مطلب ہے کہ یہ چلتا رہا ہے دور دنیا کو ساروں کو پتا ہے ہم ہی اب بھی پرانے علاقے میں اپنا جانا ہوتا ہے تو وہاں پہ لوگ بتاتے ہیں کہ اس طرح شیخ صاحب آتے تھے میاں صاحب کی ڈیتھ ہوئی لیکن دونوں میاں برادران کی طرف سے کبھی کسی قسم کا کوئی نہیں کہ مطلب آپ کہیں کہ انہوں نے پوچھا نہیں ہے نہیں بالکل پوچھتے ہیں فون آتے ہیں حال چل ان کو پتا ہے سارا ہم کہاں ہیں کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں اتنے ہی بہت ہوتا ہے ایک اچھے تعلق کا فائدہ یہی ہے بالکل اچھا یہ میں نے ابھی آپ کے دیکھی ہے روم میں کافی میمیریز وہاں پہ ایک ہی جہاں پہ آپ نے مرز کی رہی ہے ان کی بھی ہمیں آپ نے کسی سٹری بتائے ذرا وہ کیا کیا چیزیں کہاں کہاں وہ جی یہ تصویریں یہ 0.1% ان تصویروں کی تصویریں ہیں جو میں نے ابھی سیف کی نہیں ہے اور صرف کیونکہ وال اتنی نہیں ہے کہ جتنی میرے پاس میں ڈیٹا پڑھا ہے تصویروں کا بہت زیادہ تصویریں ہیں بہت زیادہ زیادہ الیکشنوں کی ویڈیوز ہیں مطلب ہے کہ جو میرے والد صاحب نے خزانہ کٹھا کیا ہوا ہے لیکن اس کا ایک چنگ سمجھ لیں میں نے وہ ایک لگایا ہوا ہے تاکہ کیونکہ ایک لیگسی ہے ہماری فیملی کی ساری اس میں آپ نے دیکھا ہے میرے قزنز کی ساری تصویریں ہیں اس میں میرے تایاز کی ساری تصویریں ہیں میرے فیملی کی ساری تصویریں ہیں انڈیا کے چیپ منسٹر ہیں ان کی گجرات کے چیپ منسٹر ہیں ان کی میرے والد صاحب کی ساری تصویریں ہیں میہ صاحب کی نائنٹی فائف کی تصویر ہے ان کے ساتھ جو کھڑے ہیں یہ گارڈ گروپ والے انکل ملک افتخار صاحب یہ بہت اچھے دوست ہیں میرے والد صاحب میرے والد صاحب سے یہ مل رہے ہیں یہ کافی بڑانی تصویر لگ رہی ہے جی 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 یہ نائنٹی فائف کی تصویر ہے یہ نائنٹی فائف کی تصویر ہے یہ صاحب جو کھڑے ہیں یہ افتخار علی ملک صاحب ہے رائٹ سائٹ پہ یہ گارڈ گروپ والے ہیں گارڈ فلٹر والے گارڈ رائز والے یہ وہ ہیں یہ بیچ میں آپ نے تصویر دیکھی ہوگی وہ جو ملک ریاض صاحب کے ساتھ تصویر ہے ان کے ساتھ بھی یہ بیسیکلی میرے والد صاحب کا ایک دوست ان کے بیٹے نے آفیس بنایا تھا اسلاحابباد میں تو انہوں نے اپننگ کا کہا تھا تو میرے والد صاحب نے پھر ملک صاحب کو کہ وہ اپننگ کرنی ہے تو انہوں نے پھر وہاں پہ اپننگ کے لیے کرایا تھا ان سے ٹائم شائم لے کے دیا تھا یہ جو دوسری پکچر ہے شواشر صاحب بیٹھے ہوئے اور یہ چھوٹے بھائی میاں ساتھ آپ کے جی جی یہ اس میں دو تصویر دو ٹائپ تصویریں ایک جو تصویریں جو چھوٹے میاں صاحب بیٹھے ہیں یہ جو ہے یہ میرے والد صاحب کی ڈیتھ پہ آئے تھے تو یہ سی ایم تھے جی جی سی ایم تھے اور بھڑے میاں صاحب جو تھے وہ پرائیم نیسٹر تھے تو وہ ان کی تصویر لگی یہ سینٹر میں جو تھے وہ میرے تایا بیٹھے ہوئے اور ایسے ایک تصویر ہے جو نیچے گیراج کی ہماری گاڑی کھڑی ہے وہ میرے بھائی کی ڈیتھ پہ آئے تھے اس طرح میں تو میری بھائی کی شادی پہ بھی آئے تب یہ یہاں پہ نہیں تھے تو سعودیہ سے میرے والد صاحب آئے تھے تو حمزہ وغیرہ سارے آئے تھے شادی پہ اچھا کمیر بھائی جاتے جاتے آپ بھائی مجھے چھوٹی دیکھ سیاسی سوال آپ سے میں کرلوں آپ کی سیاست تو پہلے ہی سیاست میں کیا ڈیفرنٹ ہے میرا خیال ہے کہ جو سیاست ہم نے بچپن میں دیکھی ہے وہ ایک اچھی سیاست تھی ایک گھرانوں کی ایک علاقے کے بڑے جو نامور لوگ تھے ان کی عزت اور اس کا وقار بڑا ایک جس کو کہتے ہیں سیکیور تھا اب کی جو سیاست ہے میرا خیال ہے کہ کوئی گھر میں بیٹھا ہوا بھی سیکیور نہیں ہے آپ کو میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ہم اپنے پرانے علاقے میں جہاں پہ ہم پیدا ہوئے ہیں جو ہماری جنم بھومی ہے ہم باپے چھے چھے مہینے نہیں جاتے اس کی وجہ یہ ہے کہ اب وہ لوگ ہی نہیں ہیں اب وہ دور نہیں ہیں وہ عزت وہ پیار کرنے والے لوگ جو ہمارے بڑے دور میں ہم نے دیکھے ہوئے ہیں کہ ہم نے اپنے گھر سے نکلنا اور اپنے سکول جاتے تک لوگ اسلامیں کرنا مطلب کھڑے ہوکے رسپیکٹ کرنا کہیں ملنا تو انہوں نے کہنا کہ آپ ان کے بیٹے ہیں وہ چیزیں اب لوگ نئے سے نئے اور جو لہور شہر کے باہر کے جتنے علاقے تھے وہاں کے سارے لوگوں نے لہور کو جو ہے وہ فل پیک کر دیا آپ ڈی ایچے دیکھ لیں آپ بیریہ دیکھ لیں آپ کوئی بھی ایسا علاقہ دیکھیں کوئی ایسی سوسائٹی نہیں ہے جہاں پہ لہور شہر کے باہر سے لوگ آ کے نہیں شفٹ ہوئے ہوئے تو لہوریا جس کو کہتے ہیں لہوریا اندرون لہوریا وہ بہت لیمٹیڈ ہو گئے ہیں وہ اب جہاں پہ بھی ہیں وہ ایک مطلب اپنی سراؤنڈنگ سے باہر نہیں نکلتے کیونکہ ان کو عادتی محفلوں کی بیٹھنے کی وہ چیزیں اب ختم ہو گئیں ہیں